کبر بڑی ڈاڑی ہے فلانا بھوٹو بڑا ڈاڑو ہے فلانی سل بڑی ڈاڑی ہے میرا اللہ نے کہ میرا نبی سمجھا دے ڈاڑو میرو اللہ ہے میرا اللہ کے سامنے کوئی ڈاڑو نہیں اللہ کو قرآن کہیں اور یہاں مسلمانہ کی صلاح کی ہے واللہ دینا تدون من دونی جنتیں تم منگو اللہ نہ چھوڑ کے واللہ دینا تدون من دونی جنتیں تم منگو اللہ نہ چھوڑ کے اللہ کے سوا واللہ دینا تدون من دونی ہائے میرا اللہ تیرا سمجھاؤنا پر قربان اللہ کی قسم اگر توجہ کرو کا ایمان تازہ ہو جائے کو اگلو جملو سڑو قرآن کو واللہ دینا تدون من دونی جس تے بھی تم اللہ تے سوا منگو ما یملکون من قتمی رب ما نفی کو مانو ہے نا نہیں یملکون مالک کو انتے ہیں تقتمیر بڑی آسان گل ہے آج کا پیشین ہے جس میں آج بھی روزوں کھو لینا ہو تو اس کے سارا چپو روزوں پیشی نہ کھو نہ منا دفول تھا نہیں اور خدا کے بندیاں غلطی آمدے بھی ہو سکے ہو بھی سکے اور کر بھی سکا اس وقت سے تھوڑا جو تم بھی جاکا جس میں آج گل ہم روزوں کھو لے کس میں نماشا نا تمہارے سامنے خنجور ہوئے آج کل دور شہ بھی آگے لیکن خنجور تو ہوا ہی ہوئے خنجور نہ کھولو اندروں ایک اڑیک نکلے اور اس اڑیک کے اپر ایک چٹو جیو نکل جیو چھلڑ ہوئے کیے ہوئے خنجور کیا پر جاد رہتی ہے دو چھلڑ ہوئے ایک چھلڑ اپر ہوئے ایک چھلڑ اندر ہوئے اپر آڑا چھلڑ میرا اللہ نے اگر ذریعہ اس تفصیل پر چلو ہماری نظرہ پر چلو چھلڑ اپر آڑا ہو لیکن اس چھلڑ پر چلو میرا رب نے ایسی خاصیت رکھی ہے ہر وہ شے ہر وہ کیڑو ہر وہ مکوڑو ہر وہ پیڑی شے گڑی انسانواز ہے ضرر کو باعث ہے میرا اللہ نے اس اپر آڑا چھلڑ کے اندر خصوصیت رکھی ہے وہ اس کے نیڑ بھی نیا سے دور ہو جائے کی پہلا ہی میرا رب نے کہا تاکہ مہینہ نے سونی تو ساپ خنجور دیم جس رنگ نا گام میس پھر چھمالیاں پر دیکھ چلیں تو گوبو نظر آبے گوبو گوبو ایرے ہیں نا کہتے تو دیکھو کتنوں سونوں نیلے ہوئے یہ عام جنگرہ نا کہا کھاتا ہے ایرام اگر ہمارو عقل کو کام ہوئے تو او گوبو ایک دم بے چاڑ لیں لیکن اگر ہم مو کر کے ذریعے کو سونگے ہو گاہ بھی پچھے داند بھی پچھے بچھوٹ بھی پچھے میس بھی پچھے کٹو بھی پچھے چوٹو بھی پچھے ساری شہہ اس نے پچھے کیوں کہ میرا رب نے اس گوبو کے اندر ایک ایسی تاثیر رکھی ہے جانوار کے اندر وہ صلاحیت رکھ دی تھی اس نے بھی سمجھ آگئی کہ یہ شہہ میرا واسہ چیہو جب ہم بیچے کہا ہوئے میں جوڑا ہوئے بڑا بکار کہے کہے میں اس نہ ڈیلو ماشاءاللہ پرانہ لوگ اس ڈیلہ کی مثال دیں میں تھا ایک شہہ واسہ کہا یار میند ہے ڈیلو جب ہمیں مند لگے تھا تو کیوں مچھا بھی جام گی تو وہ ڈھیلہ جڑا ہے اگر کہا ہون کی حسیت نام تو اس کا ترو تازہ ہون نہ دیکھو تو سنو منیارہ کی طرح پڑے وہ کہا ہے وہ ڈھیلو بیرن کا اتنوں اچھا نہیں لگتا جتنوں ڈھیلو اچھا لگے ایرن بیچ لگن کیم میں جال ہے کوئی ڈنگر کوئی جانوار اس کے نیڑ بھی لگے یہ میرا رب نے اپنی قدرت کا نمونہ رکھے خنجور کیا پر یہ چھلڑ ہے وہ چھلڑ میرا رب نے اس وقت سے بنائی ہوئے اور ایک اندر چٹو جو چھلڑ ہوئے اگر پہلا نہیں خیال کیو تو ان سر کی نا روزوں کھولوگا نا اچھا جنماشا نا کھولوگا اگر دن روزوں لگا تو خنجور نا کھولیو چہیر کے اندر ہوئے اڑیک تو اوہ جوڑا اندر آلہ چھلڑ ہے چٹو جو اوہ قدر خنجور کے ناڑ رہ جائے تو قدر اڑیک کے پر آ جائے تو اوہ میرا رب نے پہلی غلط ہے یہ سمجھو کہ پیدا کیوں کی ہوئے خنجور ہوئے مٹھی کھا دیا کہتے نا آج تو تو ہم سارا اہل لوگو جنہی دیرہ تے سارا کھول نڑ کے آیا ہمیں میرا خیال ہے کاری ساں پھر ایک دفعہ ہوا جس چاڑا یہ اچھا باندھا ہوئے ہیں تو خیر وہ جنہی خنجور ہے وہ وہ ہے مٹھی موہ پہ پانی تو نہیں آیا میرا ذریعہ کا آگیا بڑی سونی خنجور اللہ وہ وہ مٹھی تو جڑی اندر ہڑیک ہے وہ تم نے یہ ہڑیک تھے جتینا نہیں چبھائی ہوسے ہیں لیکن آج کل نہ کچھ سال پہلے آئی تے کچھ چاری پنجاز سال پہلے اگر کوئی بزرگ مارا ہوں آج واسہ جے ہوئے عمرہ واسہ جے ہوئے وہاں تے خنجور آنی ہوئے تو وہ ایک ایک دو دو دیرہ بھی ملے تو اس کے ہڑیک نہ بھی چب 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 کے اس کو بھی کچھو مرکات دیں تھا تو ہڑیک ہوئے کھٹی ہڑیک کے ہوئے ہڑیک کھٹی ہوئے کھنجور مٹھی ہوئے تو میرا رب نے کیوں میں اپنا اس انسان بندہ نہ اپنی بندی نہ خالص ہے تھے ان کو وعدہ کی ہوئے میرا رب نے اوہ درمیان بھی ایک چھلڑ پیدا کی ہو تاکہ کھجور کا مٹھاس بھی ہڑیک کو کھٹاس ہو نہ آوے تو اس چھلڑ نہ اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے اور اس واسے لفظ استعمال ہوئے کتمیر اصحاب کعب کا کتا کو نام بھی لوگ کے کتمیر تھو خیر ہو ایک لگ شہد کے نا تھو کے نی تھو ہم نہ اس کو نصب ٹونوں کی ضرورتی کیوں کہ اگر نہ کہ اپر پار گیا تو پھر ہم نہ ٹونوں پہ اصحاب کعب کا کتا کو باپ کون تھو اس کی ماں کون تھی وہ کتی کتھ ہوئی تھی تو وہ کتوں کتھ رہا تھو اس نے کہنی لکڑی میں لکیا تھو ایک دفعہ ایک جا میں تقریر جیتا اصحاب کعب کو بس واقعہ سامنے آگئے ہو اسے اپر گل چلائی ایک مائی کے انہوں لگی کہ اس مولوی صاحب نہ تقریر کے بعد میں ملنا ہے میرا نہ انہوں نے گل کی جو میں کہ ٹھیک ہے مائی ایک بڑی اممہ اس کی اکھ سجی بھی وہ تقریر کرتا رہے ہیں وہاں روتی رہی ہے تو میں بھی سوچے ہو آج میری تقریر اس مائی کے اپر تصرکار کے مائی پھر میں نے پچھڑ لگی بچہ وہ صحاب کعب کا کتا کو نا کے تھا تمہیں کہ ابن جی تمہیں اس کی تیر ضرورت پھئی کہ جاتے اس کو ذکر شروع کیو تو میں وہ کتا یاد آگئی ہو کیونکہ وہ ہر مینے اس کا نا کی نیاز دیو کتا کتا کا نا کی نیاز دیو تاکہ میری نیاز میں اور جاری اثر پیدا ہو جائے تو میں اس کو نا دت مائی پھر میں نے کہا چنگو اثر میں مائی پھر تو خیر ایسے چھلڑ واسطے چھلڑ سمجھ گیا ایک چھلڑ تم بھی ایک چھلڑ کو نا چھلڑ نا او چھلڑ بھی ہے یہ جرے تڑے میں نا بڑی آوا یہ سمجھ آئی یہ بڑی آوا انہوں نے بھی اس لیسے چھلڑ کے ان لوگ ہاں میں نے نا نہیں آورت تو چونکہ پرانے سیاڑکیں میں تھا چھلڑ کا اگا تھی نہ لگی ہے تو کھوتا کا پچھا تھی نہ لگی ہے اس کا چھلڑ کا اگا تھی لگے کو اس کی ڈنڈی کو کوئی اعتبار نہیں تو کھوتا کا پچھا تھی لگے کو اس کا دلتا کو کوئی اعتبار نہیں چھاڑا لوگوں کی گالوں کی ہیں بڑی اچھی تو قتمیر رب نے اس چھلے لگا قرآن بھی کیا ہون مانو سمجھو وَاللَّذِي نَا تَدُو نَمِن دُو نَهِ اللہ نَا تَدُو نَهِ اللہ نَا چھوڑ گئے تا اگر کسے کبر آلاتے کسے بڑا پٹیرا مریعوات جا کے مانگنوں شروع کرو تا میرا رب نے کیوں مَا يَمْلِكُنَا مِنْ تمیر اور تو اسے جا کے پوتھ مانگ رہے ہیں تو جا کے تیانی مانگ رہے ہیں اللہ میرا چلو تھنڈ ہوگا میری تیانی مر گئی ہے میرا اللہ میرا چلونا گرم کر دی تو پا دی میرا چلو دوارا اگبال دی یعنی میں نے کائرنڈی بھونڈی چاہ دے تو میرا اللہ نے کیوں اللہ کے سوا جستے جا کے منگو گا ما یم لگونا من قتمیر یہ تو اسے چھلڑ کا مالک بھی نہیں ہے تو تینا پوتھ کی تو دے گا اتنوں بڑھو چھلڑ کا مالک نہیں تفسیر بلغت الحیران اس نے جس انداز نہ اس کو من سمجھایا ہو اللہ ایمانی تازہ ہوگی یہ گوئے ایک مثال ہے اور تشویر میرا اللہ نے ذکر کی اے انسان اے مسلمان یا خنجور قبر کی طرح ہے خنجور کس کی طرح ہے قبر کی طرح ہے اور اس کے اندر آڑیک وہ مردہ کی طرح ہے اور اس آڑیک کے اپر یوں چٹو جیو چھلڑ یوں کفن کی طرح ہے تے میرا اللہ نے کیوں ما یم لکون من قتمیر اے یوں کبر آڑو یوں کبر آڑو آپ نے اندر کبر ما جڑا کفن کے اندر جڑا کپڑا کے اندر پلیٹیا ہوئے یہ اپنا کفن کو مالک بھی نہیں یہ اپنا کفن کو مالک بھی یہ اپنا کفن کو مالک بھی نہیں تہ تیری کے آجت روائی کریں ما یم لکون من قتمیر اور اگر قرآن نے کیا تے میرا اگر تہ دوو ہم آگے کی آئے اگر تہ دوو ہم آگر تہ من دے مغنو جروع کرو اگر تہ دوو ہم کئی لوگ جڑے ہیں نا میرا چوبا کا میری برادری کا یعنی مولوی وہ اس آئیتنا فیٹ کریں بھتاں پر تو یاد رکھی ہو بھوتے غیر زبیل اقول انہا بھی اکل کوئی نہیں ہوتی جڑا انسان ہے یہ زبیل اقول اکل آلا غیر زبیل اقول واس ہے اللہ نے جڑی زمیر استعمال کی ہے وہ مونس کی ہوئے رب انہا ابراہیم علیہ السلام کب آگے رب انہا ہنہ ہنہ زمیر مونس بھت مراد ہے ازللنہ مونس کی زمیر بھت مراد ہے تو بھتا واس ہے زمیر کے لیے ہے جمع مونس کی کیونکہ غیر زبیل اقول ہیں تو قائدہ بھی ناب کوئی ہوئی ہے غیر زبیل اقول واسطہ زمیر مونس کی ہوئے تو زبیل اقول واسطہ مذکر کی ہوئے اے شابج رب نے تیانی آلی زمیر کے اشارہ نہیں دیتا میرا رب نے پاہیاں آلو مردہ آلو اگر تمہیں انتے مغنوں جروہ کرو لائے سماؤ دعا اکوم یہ تاری دعا نہ سنتا نہیں ولو سامیو اگر بالفرض اللہ اپنی قدرت نال کرامت کا طور پر سنا بھی دے سن بھی لے مستجابو لکم یہ تاری حجد پوریو نہیں کر سکتا کیوں کہ ما یم لکونا من قتمیر اینا کوئی ہے ہی کچھ نہیں دعا جد کے پوری کہتے ہیں آدمی جسے شاہ منگے کوڑ ہوئے تھے ٹھیک ہے نا اگر ہے ہی نہیں تو کیسے تجھے کو ہے تو منگنا ٹھیک ہے کہ بھئی اس کوڑ چھے ہے اگر ہے ہی نہیں کہ آدمی کہ تم انہیں چاہ دے تو ساری دنیا کہے کہ چلیا پاگلا مانگو اس نے جس کوڑی اچھے ہوئے میرا رات ہے کہ ما یم لکونا من قتمیر انددوہم لا یسمع دعا اکم ولو سامیو بالفرض کرامت کا طور پر اللہ کی قدرت کے اظہار واسط ہے ولو سامیو مستجابو لکم اور اگل جملہ پھر قرآن نے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ یَقْبُرُونَ بِشِرِقِ کُمَّ اور اگلہ نے کیوں یہ اندر کی گالتا ہمنا دا سی انہ کو لکو جنہی اندر کی گالتا سی لا یسمع دعا اکم اندر کی گالتا سی تو یہ دسہ نالہ او ہے جڑ و دلہ کا اندر کی جانے وَلَا يُو نَبِّيُّوكَ مِثُلُ خَبِیرَ حضرت زکریہ پیغمبر نا پودھ کی خواہش ہوئی اللہ کا نبی پودھ کس تے مانگے قَالَ يَا مَرِيَم اَنَّا لَكِ حَازَ مَرِيَم یہ باندھ کوٹھا کے اندر یہ کھڑکی باندھیں بوؤ باندھیں بوؤ شانو نا اے کوئے بوؤ اے کوئے دروازو اے کوئے بوئی اے کوئے پدلی انہوں پہ فرق آبیتا ہم نا اچھو اللہ وَلْبَرَ وَلَا مِرَا اللَّهِ قُرْبَان تیرا سمجھاؤنے اللہ کی ذات عزیب ہے اللہ کی ذات عزیب ہے سارا آلات اندر کا بھی جانے نہ کونے صرف میرا زکریہ پیغمبر بوؤ کھولے ہو اندر آیا پدلی بھی بند ہے بوؤنا جندرولہ کے گیا اور بی بی مریم کے سامنے پھالیں اور وہ بھی وہ موسمہ وہ بھی موسم بھی کوئی نہیں نوہ جہاں آج گل مارے سامنے کوئی ملوک لیا رکھے تازہ ڈیلا چھکا بانا چھکا بات ہوئے گا لوگوں کا گھڑیا اور بھی پریاب ہوئے گا بلکل ڈیلاں گا انداز کا وہ ان کو لیا ہوئے نہیں لیا تو کیونکہ موسم ہی نہیں حضرت زکریہ پہ غمبر نے دیکھے ایک سو بیس سال کی عمر کتنی ایک سو بیس اللہ کا نبی اللہ کا رسول قال یا مریم مریم دس یہ میہ کی تو آگیا یہ پھال کی تو آگیا بوؤ بند ہے کھڑ کی بند ہے پتلی بند ہے گئی کو بوؤ بھی نہیں یہ آیا کی تو اگر کوئی لے ہی آیا تو موسم کوئی نہیں یہ کون لے آیا کی تو آیا قالتا بی بی مریم نے جواب دیتا ہو امن اندللہ میرا اللہ نے چلایا اللہ نے چلایا یہ بس وقت اللہ کا نبی تھا لیکن وقت وقت کا آلات تو وہ ہی گے آخر حضر یاکوب پہ غمبر نبی کسی نے پوچھے تھا نا یا کہ پرسید ازاں گم کر دے فرزند کہ اے روشن گوھر پیرے خرد مند زمیسرہ سے بوئے پیرہ ینشمی دی کہ رادر چائے کے نانس ندی دی کہ جس میں چاریس سال تے بعد یوسف علیہ السلام کو خل کو یوسف علیہ السلام کو انگو انگو سیاں ایکو ہے خل کو ایکو ہے پیرنی ایکو ہے کمیز ایکو ہے خل انگو یوسف علیہ السلام کا باپ نے کیوں او میرا ڈیران درگی میرے نیڑا جاؤ نیڑا آگیا کوئی کہہ رہے ہوئے اببا جین ساتھی ہو کوئی کہہ رہے ہوئے دادا نے ہمنا بولایا کوئی کہہ رہے ہوئے ہمنا فلاں مارا اس بزرگ نے بولایا اللہ کا نبی ہے یا حاکوب علیہ السلام جب نیڑا آگیا کہنا لگا ہے گلت ہمنا دسو چاری سال بات تامنے ایک ہو ہاں دسو چی کیڑی گا لے اللہ اللہ قالا کیا کوئی علیہ السلام نے کیا گا لیا دسو دامنا انی لا اجد ریح یوسف منہ آج اپنا لخت جگر کی خوشبو آ رہی ہے انی لا اجد ریح یوسف لولا اندو فن دون اگر تھاری سوچ یا گل ناب ہے نوچے بڑا گل کرے میں جاتا آدمی بہت بڑا ہو جائے پھر بڑا کو اپنے ہی انداز ہوئے پھر بڑا کو اپنے ہی انداز ہوئے پھر بھر کانگنا بھی کواری نہ کپے میں تو ان کا کتا بھی اسمانہ پور چونکے میں پھر بڑا کو اپنے ہی انداز ہوئے تینی بھی سمجھ لو چاہیے کیونکہ بڑا بڑا بھی فارق ہوئے ایک بڑا ہوئے ایک اللہ کو نبی ہوئے اینی لا اجد ریح یوسف آٹھتے دس دیارہ کو رائے آٹھتے دس دیارہ کو اس جاہ تک رائے دس دیارہ کو رائے یوسف علیہ السلام نے کیا اِذَابُ بِقَمِيْسِ حَاذَا فَأَلْقُواْ لَا وَجِعَبِي یَا تِبَسُئِرَا اے یا میری پیرنے لے جاؤ میرا باپ کا چہرہ پرسنا جس نے تم لڑکا دیو کا اپر گا دیو کا اپر کل دیو کا یا تِبسیرہ ہو میرا باپ کی اکھاں کو نور مُڑاوے کو وَا تُوْنِي بِعَلِكُمْ مَجْمَعِينَ تَفِرَ سَارَا دِیرَانَا لَيْكَهِ اِذَنِ مِرَے کوڑا جاؤ میرا مایا باپا نبی لیاؤ تَسَارَا کَسَارَا دیرَانَا جائیں دیرَانَا لَيْكَوِزْوَسْتَةَ کیا پانجانے یوسف علیہ السلام نہ کہے کیا تَقِیَا ہاں غلطی تَسَمْنے کی ظُلَمُ رُزِیَاتِی میرے نال تَسَمْنے کی لیکن ہوں اللہ کو نبی ہوں تم تے بدلوں نہیں لے سوں تم بھی آ جاؤ میرا پائی ہو اپنی آلو اولاد نہ بھی لے آؤ میرا مایا باپا نبی لے آؤ تَقِیَا جس ٹیم پیرنی لے کے اُدھو ٹُریا مِسَر تَئِ اِنِّي لَاجِ دُرِي حَيُوسُوْ لَوْلَا اَنْدُوْ فَنِّ دُونَ فَلَمَّا اَنْجَا الْبَشِیرُ فَعَلْقَا وَلَا وَجِي فَرْتَدَّ بَسِیرًا قَالَا لَمَا كُلَّكُمْ اِنِّي عَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ پچھو نالا نے کیوں جس خوب ہے یوسف علیہ السلام نے سٹیوت ہو اوہ ترے میل کا فاصلہ پر تھو دیراتے اوہ کتنا فاصلہ پر تھو ترے میل کا فاصلہ پر تَعْلَمُونَ اج پیرنی ٹوری اوہ دیراتے کتنا دیارہ کا سفر کے برابر دور ہے دس دیارہ تَعْلَمُونَ پچھو نالا نے پچھو یاکو پیغمبر نام تَعْلَمُونَ 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 یاکے پرسید ازاں گھم کر دعے فرزند کسے نے یاکو پیغمبر کے سامنے بیعث کے سوال کیوں پچھو کہ اے روشن بے اب گوھر پیرے خیرد مند کہ بڑا بھی بڑا ہوئے مگر تم اللہ کا نبی ہو تم بڑا نہیں ہو تم تم موتی ہو تم بڑا نہیں تم کیوں بڑا بھی چھو موتی ہو ایک گالتہ دریدہ سو جے مصر چے بوئے پیرہ یان شمیدی مصر تے جا دے کمیس اتو روانہ کی تے خوشبو آگی تامنہ تے آج مصر تے پیر نہیں چلی دمیں پیدا ہو دی گردن نیا ناستہ کیوں چلے ہو مارو آل یعنی اللہ کا نبیاں تے اللہ کا رسولہ کو آل آسمانی بجلی کی طرح آئے چمگارو دکھائے ہو پھر موڑ گئی فوراں آمنہ بھی راب کدھے کدھے چمگارو دس ہے کیوں نہیں کیا راب غیب جانا کیوں غیب کو علم اللہ تے سوا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي سَمَا بَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ زمینہ آسمانوں کو غیب اللہ تے سوا کوئی نہیں جانتا بَگُبْتَ مَنْ اَحْوَالِ مَا بَرْكِ جَهَانَسْتَ آمَرَسُولَا تے نبیان کی آلت آسمان کی بجلی نالوں ہے دمیں پیدا وَدِگر دم نیانست آنکھ کا آنکھ کا چمکارا بچ اپنی چمگ دسی تے آنکھ کا چمکارا بچ غائب ایک ہی چمکارا بچ اپنی جلک دسی تے اسے چمکارا بچ غائب گہے برطار میں آلا نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینا قدے دے ہم ایت بیس کے آسمانہ کا پرکی خبرتا ہم نے سنا رہا ہوا اور قدے ہم نے یو بھی نہیں پتا تو مارا پیر پرکی ہے اللہ کا نبی نے دسیو ہاں ترہ میل کا فاصلہ پر میرا لخت جگر کنان کا کھو بچ رہے ہو ترہ دیارہ رہے ہو مینا پتا نہیں لگے ہو اس وقت ہے کہ دس نالا نے دسیو نہیں تے آج چاری سال تے بعد دس نالا نے دسیو تے اوٹھو مینا دسیو تے خشب دسیو نہیں میرا رب نے اس جا کی میرا پوت یوسف کا اس خلقہ کی خشب میرا رب نے یہ تے سنگا دی تی تے میں سنگ لیا یہ میرا پوت کو خلقہ آ رہے ہوئے فلمان جال بشیرو فالکہ والاو جی گہے برطار میں آلا نشینم گہے بر پشت پائے خود نبی نے اس وقت ہے اللہ نے کیوں وَيَوْمَ الْقِیَامَتِ يَكْفُرُونَ بِشْرِكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُوْا مِذْلُ خَبِی